یہ ویڈیو ہے بارہ وولڈ پچاس ایمپیئر کی لیتھیم آئین بیٹری کی جس کے اندر اکیس ساتھ سو مارڈل کے سیل یوز ہوں گے اور اس کے علاوہ یہ لگنے لگیا ہے سالر سسٹم کے ساتھ ایک سنگل پلیٹ ہوگی پی ڈیوی ایم چارج کنٹرولر ہوگا اس کے ساتھ یہ کنیکٹ ہوگی اور چونکہ یہاں یہ اکیس ساتھ سو مارڈل ہائی ڈس چارج ریٹنگ سیلز ہیں تو اس میں جتنا ہیوی لوڈ بھی ڈال دیں اس میں کوئی ایشو نہیں آئے گا ٹھیک ہے بی ایم ایسے اس کے ساتھ لگائیں گے سکسٹی ایمپیئر حالانکہ اس میں سے جو کرن ڈرا ہونی ہے وہ پانچ ایمپیئر بھی نہیں ہے لیکن یہ اس کے لحاظ سے کافی زیادہ بیک اپ دینے والی بیٹری ہوگی ٹھیک ہے یہ جا رہی ہے ہمارے خانپور شہر میں نے یہاں پر سیلز کو پیرلل میں گلو کے ساتھ جھوڑ دیا ہے یہ یہاں پہ میں ان کو پیرلل میں جھوڑ چکا ہوں جبکہ اس کے بعد ان کو پہلے میں پیرلل میں سپارٹ ویلڈنگ کر کے ایک ایک سنگل سیل بنا دوں گا اور یہ اپس میں بیلنسنگ شروع کر دیں گے یہ جو سیلز ہیں یہ میں نے آلڈی فل چارج کیا ہوا ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی دکھانے لگا ہوں کہ روزانہ میں جو سپارٹ ویلڈر یوز کرتا ہوں آج بھی وہی ہے لیکن یہ کسی کسٹمر کے لیے جانا ہے کراچی تو ان کا سپارٹ ویلڈر جو ہے وہ بھی ٹیسٹ ہو جائے گا اس کے سرکرڈ اس کے کنیکشن سارے ہو چکے ہیں اور آپ نوٹ کریے گا کہ یہ سپارٹ ویلڈر جو ہے بلکل پروفیشنل کوالٹی کا ہے اس کی جو سپارٹ ویلڈز ہیں ان کی کوالٹی میں کلائنٹ کو آلڈی چیک کرا چکا ہوں یہاں پر ابھی سپارٹ ویلڈ کرتے ہوئے آپ کو بھی پتہ چل جائے گی ٹھیک ہے تو اس کی سپارٹ ویلڈنگ میں اب شروع کرنے لگا ہوں پیرلل میں پہلا سیل جو ہے وہ جھوڑ چکا ہے اور سپارٹ ویلڈز کی کوالٹی آپ کو دکھانے کے لیے میں روک رہا ہوں یہ اس کو غور سے دیکھتے جائیں کہ یہ سپارٹ ویلڈر کتنا کمال ہے انسولیشن پیپر بھی میں نے ساتھ رکھا ہوا ہے اور آپ ذرا نوٹ کر لیں کہ یہ سلور نکل سٹرپ کے اوپر سلور سپارٹ ویلڈ ہو رہا ہے اور یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جن کے لیے بنایا جا رہا ہے وہ بھی ظاہریں دیکھ لیں گے اگر چاہیں تو ویڈیو کے نیچے بھی لکھ دیں تاکہ آپ سیٹسفائے ہیں یا نہیں سب کو پتہ چل جائے اور جو حقیقت ہے وہی لکھا کریں فیک ریویوز وغیرہ لائک شیئر سبسکرائب اس کی ضرورت نہیں ہے جو ہے سو وہ آپ کے سامنے جب تمام سل پیرلل میں جھوڑ جاتے ہیں تو ان میں ایک اچھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپس میں بیلنسنگ شروع کر دیا کر دیں میں نے ان سب کو صرف پیرلل میں جھوڑا ہے سیریز کنیکشن میں نے ان کے نہیں کیے ہوئے تھوڑی تھوڑی نکل سٹریپ باہر نکال کر رکھی ہوئی ہے تاکہ بی ایم ایس کے اوپر کنیکشن کیے جا سکیں اچھا میں آپ کو انٹرسٹنگ چیز بتاؤں اگر یہ جو سیل ہے نا ان میں سے ایک آپ فل چارج کر لیں سپوس آپ نے اس کو فور وولڈ پر رکھا ہوا ہے اور اس کو تری وولڈ پر رکھا ہوا ہے یہ فور وولڈ یہ تری وولڈ اور اسی طرح عادے فور وولڈ اور عادے تری وولڈ پر آپ نے رکھے ہوئے ہیں تو ہوگا کیا یہ جو فور وولڈ والا ہے نا فیزکس کے رュールز کے مطابق الیکٹرانکس کے رュールز کے مطابق یہ اپنی کرنٹ تری وولڈ کو دینا شروع کر دے گا 3 وولڈ والا اوپر آنا شروع کر دے گا 4 وولڈ والا وولٹیج میں نیچے جانا شروع کر دے گا کچھ ہی دیر میں یہ سارے کے سارے بیلنس ہونا شروع ہو جائیں گے اور ultimately 3 والے اوپر جاتے ہوئے 3.5 پر رک جائیں گے اور 4 وولڈ والے نیچے آ کر 3.5 پر ہی رک جائیں گے کیونکہ یہی ان کی ایوریج وولٹیج ہے تو چونکہ یہ سارے فل چارج تھے already 4.1 4.2 وولڈ کے قریب قریب تو اس لئے ان میں جو تھوڑی بہت 19-20 فرق تھا بھی تو اب وہ پیرلل میں جھوٹ جانے کے بعد ختم ہو چکا اب میں نے ان کو صرف ٹیپ سے جوڑا ہوا ہے تاکہ سپارٹ ویلڈنگ کرتے ہوئے مجھے کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو سپارٹ ویلڈنگ بھی دیکھ لیں میں بار بار دکھاتا رہتا ہوں انسولیشن پیپر میں نے ان کے اندر بھی رکھ دیا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور سپارٹ ویلڈنگ بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو اب میں ان کو سیریز میں کنیکٹ کر دیتا ہوں پیرلل کے بعد سیریز کے تمام کنیکشن بھی ہو چکے آپ نوٹ کریں یہ اوپر سے یہ میرے انگوٹھے کے پاس یہ سارا ہو چکا ہے سیریز میں اور دوسرا یہ دوسرا ہے اور یہ تیسرا یہ نیچے سے سیریز میں آپس میں یوں کنیکٹ ہوں ہیں ایک انٹرسٹنگ چیز اور بھی بتا دوں کہ اگر یہ جو آپس میں جھوڑنے والے کنیکشن ہے یہ اب چھوڑ کر بھی ایک لگا دیں تب بھی کام چلتا ہے دو چھوڑ کر ایک لگائیں تب بھی کام چلتا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لگیں سو اس لیے میں ہر پانچ میں سے یا چھے میں سے یا آٹھ میں سے دس میں سے ایک اچھ چھوڑ دیا کرتا ہوں یہاں نوٹ کریں میں نے ایک بھی نہیں چھوڑا ہوا اور یہاں پر نوٹ کریں تو صرف ایک یہاں پر پہلا والا چھوڑ کے باقی سب کے سب میں نے سیریز میں کنیکشن لگائیں ہاں دو چھوڑے ہوئے اچھا اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا کرنٹ کا فلو چاہے ایک ہی کیوں نہ ہو اس میں سے بہاو اس کا جاری رہے گا لیکن زیادہ رکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کرنٹ ایزیلی فلو کرتا ہے برحال یہ اب تمام تر کنیکشن اس کے سپارٹ ویلڈنگ کا پراسس کمپلیٹ ہو چکا یہ اس کا زیرو وولٹ ہے یہاں پہنچ کے یہ فور وولٹ ہو گیا یہ اپس میں اس کے ساتھ سیریز میں جھوڑ چکا ہے تو یہاں پہنچ کے یہ بن جائے گا ایٹ وولٹ اور یہاں سے یہاں پہنچ کے ادھر آ کے یہ بن جائے گا ٹوال وولٹ تو یہ میرا زیرو وولٹ والا پوائنٹ جو سولڈر ہو جائے گا بی ایم ایس پہ یہ فور وولٹ والا یہاں سے ادھر پہنچو تو یہ ایٹ وولٹ ہے لیکن میں ہمیشہ سولڈرنگ پازیٹیف پہ نہیں نیگٹیف پہ کیا کرتا ہوں چونکہ یہ سیریز میں جڑے ہوئے ہیں تو ادھر لگائیں یا ادھر لگائیں سولڈرنگ ایک ہی بات ہے تو میں ادھر لگاؤں گا یہ میرا ایٹ وولٹ والا پوائنٹ ہو جائے گا اور یہاں سے ادھر پہنچ کے یہ بن گیا جی ٹوال وولٹ والا تو آ جائیں ذرا بی ایم ایس کے اوپر ویریفائی کرتے ہیں کہ سپارٹ ویلڈنگ کے بعد میں ہمیشہ بتایا کرتا ہوں کہ ایک دفعہ سپارٹ ویلڈنگ کے بعد وولٹ میٹر کے اوپر ویریفائی کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد بی ایم ایس لگانے کے بعد ویریفائی کیا جاتا ہے اس سے ہمیں یہ پتا چل جاتا ہے کہ بی ایم ایس بھی ٹھیک کام کر رہا ہے تیسرے نمبر پہ جب پیکنگ کی جاتی ہے تو اس وقت دوبارہ سے وولٹ میٹر لگا کے چیک کر لیا کرتے ہیں تو آیا ہمارے بیٹری جو ہے اس میں کوئی کنیکشن وغیرہ خرابی تو نہیں آئی تو وولٹ میٹر کو میں نے ٹونٹی وولٹ ڈی سی پر رکھ دیا پروب کا بلیک والا پارٹ میرے ہاتھ میں ہے یہاں پہ اور میں نے یہ زیرو کو ٹچ کر دیا میں پہلے سیل کا پازیٹیف جو ہے اس پہ لگا کے دکھا رہا ہوں وولٹ میٹر کو دیکھ لیں یہ 4.194.20 وولٹ دکھا رہا ہے ٹھیک ہے اچھا دوسرا سیل اگر ایڈ کر دیں گے سیریز میں تو یہ 8.4 کے قریب پہنچ جاتا ہے اور تیسرا سیل جب ایڈ کر دیں تو 12.6 کے قریب قریب آپ کو نمبر نظر آ رہا ہوگا تو یہ بیٹری جو ہے بلکل پرپرلی سپارٹ ویلڈ ہو چکی ہے اب لگاتے ہیں جی بی ایم ایس یہ دیکھ لیں جی بی ایم ایس کے کنیکشن ہو چکے ہیں یہ زیرو وولٹ ہے اس کا جس کے ساتھ تقریباً ایک انچ تار کا پیس لگا ہے اور وہ بھی یہ ایس ایم پی ایس کی وائر ہے پیور کاپر ہے وائٹ کاپر ٹھیک ہے ایمپورٹڈ وائر ہوتی ہے یہ اور اسی طرح یہ 4 وولٹ والا پوائنٹ ہے اس کے اوپر بھی تقریباً ہے کہ اس کا وائر کا ٹکڑا لگ گیا جبکہ 8 وولٹ اور 12 وولٹ جو ہیں وہ نیکل سٹریپ کے ساتھ ڈائریکٹ سولڈر ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں تار کے بغیر بھی کنیکشن ہو گئے ہیں 18-650 ہوتا نا تو یہ دو بھی اسی طرح ہو جاتے لیکن چونکہ یہ 21-700 مارڈل کا سیل ہے چوڑائی میں بھی زیادہ ہے تو اس لیے بی ایم ایس کے صرف کوئی سے دو لگ سکتے تھے اور سب سے زیادہ پاور فل پوائنٹ جو ہے وہ 12 وولٹ ہوتا ہے جس میں سے سب سے زیادہ کرنٹ نکل رہی ہوتی ہے اس لیے میں نے اس کو ڈائریکٹ نیکل سٹریپ پر سولڈر کر دیا تو یہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ تھا 60 ایمپیئر کا بی ایم ایس بھی لگا دیا اب نوٹ کریے گا یہ اب یہ باتیں کسٹمر کے لیے زیادہ امپارٹنٹ ہیں کیونکہ انہوں نے جب ویڈیو دیکھنی ہے ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ان کی بیٹری کن مراحل سے گزری ہے کب کب میں نے یہ چیک کیا ہے کہ کیا کیا ٹھیک ہے کیا نہیں ہے ہر سٹیج پر ہمیں پتا چال رہا ہوتا ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں میں ٹھیک جا رہا ہوں یا غلط جا رہا ہوں ٹھیک ہے تو بی ایم ایس لگ چکا ہے ایک تو میں ابھی وولٹ میٹر پر وولٹیج بھی چیک کراؤں گا یہاں لکھا ہوا ہے چارج اور اس کی نشانی یہ ہے کہ بلو اور یلو کلر کی وائر ہے ٹھیک ہے یا دیہانی کے لیے بول رہا ہوں کلائنٹ کے کہ یہ جو بلو ہے یہ نیگٹیو ہے یلو والا جو ہے پازیٹیو ہے اسی طرح اس سائٹ پر بھی آوٹ پوٹ سائٹ جو ہے یہاں پر بی ایم ایس کے ڈس چارج لکھا ہوا ہے ظاہر ہے بیٹری کے پیک ہو جائے گی تو آپ کو تو یہ لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا پچھلی بیٹری میں میں نے اس کا اولٹ کلر رکھا ہوا تھا لیکن یہ جن کی ویڈیو ہے ان کو دیکھ کر خود ہی سمجھ آ جائے گی اس کے علاوہ میں اس کے آوٹ پوٹ پر انپوٹ پر ٹیگ بھی لگاؤں گا چارج کے لیے چارج پازیٹیو چارج نیگٹیو اسی طرح ڈس چارج یعنی لوڈ پازیٹیو اور لوڈ نیگٹیو ٹھیک ہے لوڈ والی سائٹ پر میں نے ڈھائی ایم ایم وائر لگائی ہے وجہ یہ ہے کہ اتنا زیادہ لوڈ نہیں ہے حالانکہ ڈھائی ایم ایم جو ہے وہ میرے نزدیک تو زیادہ لوڈ اٹھا سکتا ہے لیکن ایک کلائنٹ جو ایسے ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے انورٹر میں جس وقت اس کے کنیکشن دے دیئے اور تھوڑا بہت ہی لوڈ ڈالا تھا تقریباً ڈھائی سو وات کے قریب تو یہ ہیٹ اپ ہونا شروع ہو گئی تھی لیکن یہ نہیں معلوم کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ تو پیور کاؤپر ہے ڈی سی وائر ہے بارحال چونکہ یہاں پر اپنی طرف سے میں نے ڈھائی ایم ایم کی وائر پیور ڈی سی کیبل پیور کاؤپر کے اندر لگا دی ہے یہ ڈسچارج سائیڈ ہے لوڈ سائیڈ ہے جبکہ یہ چارجنگ والی سائیڈ ہے ٹھیک ہے یلو یلو پازیٹیف وولڈ میٹر پر وولٹیج پوری دے رہا ہے یا نہیں دے رہا تو وولڈ میٹر ٹونٹی وولڈ ڈی سی پر ہے یہ اس کا ڈسچارجنگ والا سائیڈ ہو گیا میری طرف اور وولڈ میٹر آپ کے سامنے ہیں سکرین میں پلس کو پلس اور مائنس کو مائنس ٹچ کرنے لگا ہوں اور یہ ڈسچارج والی سائیڈ ہے دیکھتے ہیں کہ وولٹیج کیا دے رہے نوٹ کریں کہ 12.6 وولڈ دے رہا ہے یہ 100% چارج ہے ٹھیک ہے 100% چارج ہے یہ مجھے اس لوڈ والے پوائنٹس پر مل رہا ہے وائرس کے اوپر بھی لگا سکتا ہوں لیکن میں نے وائر کو چھیلا ہوا نہیں ہے کیونکہ اس نے کوریر کے تھو جانا ہے اور یہ دیکھ لیں یہ میں نے وائرس کے اوپر ٹچ کی ہوئی ہے اور وولڈ میٹر کے اوپر آپ کو ویلیو لکی ہوئی نظر آ رہی ہے تو لیں جی یہ دوسرے مرحلے میں میں نے وولڈیج بھی چیک کر لی اب اس بہانے ہمیں یہ پتہ چل گئے کہ یہ بی ایم ایس بلکل ٹھیک سے کام کر رہا ہے ٹھیک ہے بی ایم ایس بلکل ٹھیک ہے اچھا اب اس کے بعد اس کی پیکنگ کر لیتے ہیں اور فائنلی دوبارہ وولڈ میٹر کے اوپر چیک کر کے ڈسپیچ کے لیے پیپر کے ریپ ہو جانے کے بعد ہماری بارہ وولڈ پچاس ایم پیئر کی بیٹری کی فائنل شکل کچھ اس طرح سے ہے اس کی تمام سائڈیں اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے پیک ہو چکی ہیں میں یہاں پر کسٹمر کی تسلی کے لیے چارجنگ اور ڈس چارجنگ کیبل پھر سے بتا دوں کہ یہ جو گرین کلر ہے یہ ڈھائی ایم ایم اے اس کے اوپر لکھا بھی ہوا ہے تو یہ جو وائر ان میں بڑی والی ہے یہ ہمیشہ میں نے پازیٹیو رکھی ہوتی ہے جو چھوٹی ہے یہ میں نے نیگٹیو رکھی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ڈس چارجنگ سائڈ ہے یہاں پر ابھی میں ٹیک بھی لگاؤں گا اور اس کے اوپر ڈھائی ایم ایم لکھا بھی ہوا ہے اور اسی طرح یہ جو ہیں یہ چارجنگ کے لیے ہیں بلو اور یلو اور اس میں دیکھیں کون سی بڑی ہے یہ دیکھ لیں یہ جو یلو ہے یہ میں نے بڑی رکھی ہوئی ہے یہ پازیٹیو ہونے کی نشانی ہے ٹھیک ہے بڑی جو وائر ہوتی ہے یہ ہمیشہ میں پازیٹیو رکھا کرتا ہوں نوٹ کر لیں یہ چارجنگ والے پانڑے یہ ڈیڈ ایم ایم ہے ٹھیک ہے میں ادھر ابھی ٹیگ لگا دوں گا اور یہ ہمارے کلائنٹ کو ڈسپیرچ کے لیے اب بلکل تیار ہے آپ کو بھی اگر لیتھیام آئرن بیٹری بنانی ہو یا لیتھیام آئرن فاسفیڈ سالر سسٹم کے لیے یا اپنے گھر کے نارمل لوڈ چلانے کے لیے تو سکرین پر چلنے والے نمبر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور سپارٹ ویلڈر وغیرہ بنا کے خود بھی بیٹریز تیار کر سکتے ہیں جس کے لیے سامان بھی آپ کو مجھ سے بھی اور آن لائن دوسری جگہوں سے بھی اویلیبل ہوگا سکرین پر آنے والی دوسری ویڈیوز بھی ہیں دلچسپی ہو تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں